پروگرام ٹرسٹ اینڈ ٹیکس وید خالد محمود کے ساتھ میں ہوں فیضان عارف آج ہمارا بائی ٹو لیٹ پروپرٹی یا بائی ٹو لیٹ انکورپوریشن کے حوالے سے تیسرا پروگرام ہے اور اس تیسرے پروگرام کے اندر بڑی اہم باتیں جو ہے تین پروگرام ہو چکے ہیں بلکہ چوتھا پروگرام ہے اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے بڑی اہم باتوں کو ڈسکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے کانٹینٹس کی طرف جائیں پروگرام کے موضوع کی طرف جائیں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرام نہیں دیکھ سکے کسی وجہ سے تو اس کی بڑی گنجائش ہے کہ ہمارا پروگرام یہ اتوار کو گیارہ وجہ ریپیٹ ہوتا ہے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ خالد محمود سیٹ یہ ٹائپ کریں اور سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہمارے پچھلے پروگرام کی تفصیل بھی مل سکتی ہے تو آج کا یہ چوتھا پروگرام جو بائی ٹو لیٹ انکورپریشن کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ خالد محمود صاحب جو کہ ماہر چارٹڈ ٹیکس ایڈوائزر ہیں اور اپنے شعبے کے کوالیفائیڈ پروپیشنل ہیں ان کی معلومات سے بہت سارے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ان کے جو سوالات جب آپ سوالات کرتے ہیں تو ان کے جوابات جس طرح سے یہ بڑے ایک نپے طلع الفاظ میں آپ کو جواب دیتے ہیں تو اس سے بھی بہت سارے لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں کہ خالد صاحب کا جو جواب دینے کا انداز ہے اور جس طرح سے ہمیں معلومات فرام کرتے ہیں ان کے شکر گزار ہیں خالد صاحب آپ کو بھی فیڈ بیک آتا ہوگا اور اس سے پہلے کہ آج ہم یہ چوتھا پروگرام جو کر رہے ہیں بار ٹو لیٹ انکورپریشن تین پروگرام بلکہ پچھلے دو پروگرام کا تھوڑا سا آپ ذرا ہمیں خلاصہ بیان کر دیجئے پھر میرے سامنے کچھ سوالات بھی ہیں اور آج کی ٹوپک کے تناظر میں کچھ اور چیزیں بھی جو میں نے آپ سے پوچھنی ہیں جی شکریہ یہ ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بار ٹو لیٹ انکورپریشن کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا چین لوگوں نے پروگرام پہلے نہیں دیکھا یا آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا ری کیپ کر دیتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کس کے پاس دس پندرہ یا بیس پراپٹیز ہیں منیمم دس ہوں تو وہ ایز بزنس کے طور پر چلا رہا ہو یہ جو لفظ ہے بزنس میں اپنے ناظرین سننے والوں سے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں اس لفظ کو یاد رکھیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے بزنس کی خاص ڈیفینیشن ہے جب یہ بزنس تھا ان کوپریشن کے لیے تو ہمیں کیپٹل گین کا جو کیپٹل گین تھا اس کو رولوور کیا تھا اس میں جو کمپنی کے شیئر ہیں ان کی بیس کاؤس کے انگیس ہم نے رولوور کیا تھا سیکشن وان سکیٹی ٹو اپلائی ہوا تھا ہم نے کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں دیا تھا تو مقصد بات کرنے کا ہے کہ جب آپ بائی ٹو لیٹ ان کوپریشن کہتے ہیں وہ آپ ایک بزنس ہوتے ہیں اگرچہ پراپٹی بزنس ہیں پراپٹی ہیں انویسٹمنٹ بزنس ہیں لیکن بزنس ہیں اس کا کرائیٹیریہ بھی ہے کرائیٹیریہ تو اس کے مثلاً ٹونٹی آرز اور پر ویک آپ اس میں کام کرتے ہیں منیمم اور اور بھی کرائیٹیریہ تھا پچھلے پروگرام میں آپ دیکھیں پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو ساری پراپٹی بغیر کیپٹل گین کے ٹیکنیکل یا آپ کمپنی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ پارٹنرشپ ہیں جنون پارٹنرشپ ہیں مثلاً ہزبن وائف کا ہم نے ذکر کیا تھا تو پھر سٹیم ڈیوٹی بھی اگر اٹلیس دو سے تین سال تک وہ چلتی ہو پارٹنرشپ تو پھر جا کے سٹیم ڈیوٹی بھی اس کی زیرو ہو سکتی ہے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارے مراحل طے کرنے کے بعد آپ ایک جنون بائی ٹو لیٹ انکوپریشن میں آپ آپ انکوپریٹ کا لین پروپٹی یہ ہم نے دو تین پروگرام میں ذکر کیا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور یہ آج کی ٹوپک کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کھا دیتے اچھا خالی صاحب اگر کسی نے یہ بائی ٹو لیٹ انکوپریشن کا سٹیپ اٹھا لیا اور یہ مرحلہ انہوں نے تیگ کر لیا کسی نے بھی بزنیس کے طور پہ اس کو تو پھر اس صورت میں انکوپ ٹیکس کی کیا پوزیشن ہوں گی اور اس سے جڑے بھی اور بھی کئی ٹیکسیز ہیں لیکن سب سے پہلے میں خاص طور پہ انکوپ ٹیکس کے بارے میں پوچھوں گا تو اس بارے میں تھوڑی سی میں وضات کیجئے یہی وہ ٹیکس تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنی بائی ٹو لیٹ پورٹفولیو کو انکوپریٹ کیا تھا اب اس کی پوزیشن یہ بیڈی دلچپس ہوگی کہ اگر تو کمپنی نے ظاہرہ کمپنی میں سارا رینٹ آیا کمپنی رینٹ وصول کیا مائنس مورگیج کاؤسٹ اب فلی اللاوبل ہوگی اس کے بعد جو کمپنی میں سے اگر ڈائریکٹر شیر ہولڈر جو ہیں شیر ہولڈر پرٹیکلرلی سی ہزمن وائف شیر ہولڈر تھے ففٹی پسنٹ ایچ اگر وہ ففٹی تھاؤزن پاؤنڈ تک اپنا وہاں سے ڈیویڈن اینڈ سیلری مکس ففٹی تھاؤزن تک لیتے ہیں تو اس ڈیویڈن کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ سیون اینڈ ہاف پرسنٹ ہوگا اچھا فرس ٹو تھاؤزن ٹیکس فری ہوگا ٹیکنیکلی اگر سیلریز ہیں ٹویلہ ہاف تھاؤزن سیلریز ہوں گی وہ کوپشن ٹیکس کے لیے اللہابل ہوں گی باقی تھرٹی سیون ہاف تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن جو ہوگا ڈیویڈن وہ ٹیکس فری ہوگا باقی تھرٹی فائیو ہاف تھاؤزن کے اوپر سیون ہاف پرسنٹ ٹیکس لگے گا اچھا اگر آپ اس سے زیادہ ویڈراؤ کریں گے کمپنی سے از ایڈیویڈن ٹیک ٹیک ففٹی تھاؤزن سے اوپر اگر ہو گیا تو پھر آپ کا انکم ٹیکس تھرٹی ٹو اینڈ ہاف پرسنٹ ہوگا اچھا یہ چلے گا اپ ٹو ہنڈر ان فورٹی فائی تھاؤزن ہنڈر ان ففٹی تھاؤزن تک ہنڈر ان ففٹی تھاؤزن کے بعد اگر آپ اتنی زیادہ اس میں انکم ہے تو پھر آپ کا انکم ٹیکس جو ہے اگر ڈیویڈن آپ کوپریشن ٹیکس جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے بزنس کرنے والے کو اس کی کیا پوزیشن ہوگی بلکل اس میں پرٹیکلر کوپریشن ٹیکس لازمی لگے گا اگر ہم نے کمپری بنا لی ہے اور آپ کا جو نیٹ پروفٹ ہے عزیوم کریں آپ کا ٹوٹل رینٹل انکم تھی عزیوم بچے گا کمپنی اس کے پر کوپیشن ٹیکس بے کرے گی نائنٹین پرسنٹ آپ عزیوم کریں کہ نائنٹین پرسنٹ کمپنی نے ٹیکس بے دیا اور اگر ڈائریکٹر باقی ایٹی تھاؤزن پانڈ جو شیئر ہولڈر ہیں وہ فورٹی تھاؤزن ایچ ویڈ کریں ایز ٹیکس ان کا ہو گیا اور فورٹی پرسنٹ ٹیکس وہ پہلے دے رہے تھے لیکن فورٹی نہیں تھا وہ ٹیکنیکل ہم نے ذکر کیا تھا کیونکہ انٹریسٹ اللہوابل نہیں تھا جب ان کے نام پر پراپٹیز تھی تو ان کا ایفیکٹی ریٹ ایف ٹیکس جو فورٹی پرسنٹ ٹیکس پیر تھے ان کا چونکہ انٹریسٹ سارا اللہوابل نہیں ہے تو وہ ایفیکٹی تقریباً فورٹی ایٹ سے ففٹی پرسنٹ بنتا ہے تو یہ ہاف کے قریب آگیا یہ فائدہ ہوا ہے تو یہ کوپیشن ٹیکس اکیلہ پلس جو انکم ٹیکس ہے ملا کے دیکھا جائے تو ٹوانٹی سکس پرسنٹ بنتا تو اگر یہ کوئی بزنس کے طور پہ یہ کرنا شروع کر دیا اس نے سٹیپ لے لیا تو جو کیپٹل گین تھا اس کی پوزیشن وہی رہے گی جو پہلے تھی اس کمپنی بنانے سے پہلے وہ بھی تبدیل ہو جائے بہت اچھا کوئیسٹن یہ بڑا دلچس کوئیسٹن ہے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب کیپٹل گین اگر پرسنل ہوں اون کر رہے ہیں پروپٹی پرسنل پروپٹی سیل کرتے ہیں آج کل بائی ٹویلیٹ پروپٹی اس کا منیمم ایٹین پرسنٹ اور میکسیم ٹونٹی ایٹ پرسنٹ کیپٹل گین ہے ہم نے ویری فرس پروگرام نے ذکر کیا اب کمپنی کے اندر دلچسپ صورت حال جی ہے کہ عزیم کریں جو پروپٹی آپ نے ٹرانسفر کی تھیں ویلیو تھی ان کی مارکٹ ویلیو پر وہ ٹرانسفر ہوئی تھی عزیم کریں آپ کی دس پروپٹی تھی ایچ پروپٹی کی ویلیو تری ہنڈر تھا تھی مارکٹ تو ترین ملین کی پروپٹی آپ کی وہ اس کی ویلیو کمپنی میں آئی ہے اگر آپ کے پاس لون نہیں ہے کوئی آپ ان کوپریشن کرنے کے نیکس ڈی وہ پروپٹی ساری بیچ دیں اچھا آپ نے لی تھی 1.4 ملین کی دس پروپٹی لانگ ٹائم اگو لیکن اب آپ کی پروپٹی کی ویلیو جو ہے آپ کی سیل کے اوپر جو امیڈی سیل کار دیں وہ زیرا ہوگا کیونکہ مارکیٹ ویلیو 3 ملین اور بیس کاس جو ہوگی وہ 3 ملین کیونکہ اس پر آپ نے ٹرانسفر کی تھی تو ایک بہت بڑی اٹریکشن ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بعد میں پروپٹی بیچ کے اس کو buy to let in corporation کے بعد آپ اس کو trading company بنانا چاہیں اور مزید پروپٹی خریدیں buy develop and sell کریں تو جو capital gain کی تو position ان پروپٹی کی ہوگی جو ابھی transfer ہوئی ہیں آگے چل کے اگر فرض کریں آپ نے وہی پروپٹی سے in 5 years ٹائم آپ نے sell کرنی ہے اس کے اوپر assume کریں اس وقت آپ نے ساری property sell کر دینی ہے 5 years کے بعد اس کی value ہے 3.5 million 5 سال کے بعد یا 4 million ہو گئی جو uplift ہو ہے 3 million سے اوپر جتنا بھی uplift ہے half million یا 1 million اس کے اوپر صرف 19% tax ہوگا coefficient tax پے ہوگا capital gain اپنی جو identity ہے وہ کھو دیتا ہے 19% co-operation tax ہوگا اچھا اگر یہی پراپٹیاں باہر ہوتی آپ کا capital gain تھا وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر 28% ہوگا بائی ابھی چانسلر کو بہت ساری recommendation دی گئی ہیں کہ آنے والے budget میں جو capital gain tax ہے اس کو change کرنا چاہتے ہیں may be 28% that may be increase to 40% or 45% recommendations ہے چلے یہ تو ہوگے تین taxes جن کا ظاہر ہے واسطہ پڑتا ہے جو لوگ یہ step لیتے ہیں لیکن اس صورت میں inheritance tax کی کیا position ہوگی وہ بیسی رہے گی یا اس میں بھی گنجائش جب آپ بزنس آپ نے incorporate لیا تو بزنس property relief inheritance tax میں جن allowable ہے 100% اچھا assume کریں کوئی trading business ہے buy to let incorporation کے ذکر نہیں میں کر رہا کوئی اور trading business ہے اس کی value ہے سمجھیں 3 million اور اس کو چلانے والا assume کریں وہ فوض ہو جاتا ہے شیئر رولڈر یا اس کا جو owner ہے تو اس کے اوپر inheritance tax zero ہوگا کیونکہ trading business تھا اس کے اوپر 100% relief available ہے اب اس میں یہ غلط فہمی ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس buy to let incorporation سے پہلے جو portfolio تھا جو بھی اس کی value تھی assume کریں اس کی market value تھی 3 million آپ نے 1.4 million کا خرید تھی properties assume کہ اس پر کوئی loan نہیں ہے تو 3 million جو ہے اس کی market value تھی before buy to let incorporation اور خدا نہ خواستہ اس owner کو کچھ ہو جائے اور assume کریں اس کے جو باقی allowances ہیں 325 thousand یا up to 1 million between husband وائف وہ utilize ہو گئے ان کے private residence میں یا گئی اور یہ جو 3 million ہے private جب تھی ان کی properties جب ان کے personal نام پر تھی اس کے اپر 40% tax ہو 1.2 million tax لگے اب چونکہ آپ نے ساری property transfer کر دی ہیں company کے اندر اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ غالباً اب مجھے business property نہیں وہ جو لفظ میں نے کہ بزنس اب business کی definition جہا تھوڑی سی بدل گئی اب business has to be a trading business جب incorporation کرنے سے پہلے ہم کہہ رہے تھے capital gain کے لیے section 162 کے لیے just a business not a business has to be trading business to be qualifying for inheritance tax purpose اور اس میں ہے اگر buy development sell کی جو proportion ہے وہ wholly اور mainly وہ ہو اس کا مطلب ہے کہ 51% سے زیادہ وہ trading ہو تو پورا جو business ہے even letting بھی وہ اس کے اوپر 100% inheritance tax مل سکتا ہے لیکن جن کی سادہ properties ہیں کہ ان کے پاس 10-12 properties ہیں وہ company ریٹ کر رہی ہے ان 40% کچھ لوگ ٹیلی فون کال پہ بھی ان سے گزارش ہے کہ ہم پرگرام کے دوسرے اور آخری حصے میں ٹیلی فون کال لیتے ہیں پہلا حصہ ہم اپنے موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اور خالی صاحب سلسلے میں جتنی بھی اس سے جڑی بھی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں تو جو لوگ hold کی ہیں وہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیں جب ہم بقفے کے بعد حاضر خدمت ہوں گے تو ہم آپ ٹیلی فون کال لیں گے یا آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں ہمارے سٹوڈیوز میں اچھا خالی صاحب یہ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں یا جن کو ایڈوائز کی جاتا بائی ٹو لیٹ ان کورپریشن کی طرف جائیں کمپنی بنائیں تو ان کو یہ بھی بعض لوگ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایمپلوئیز اونرشپ ٹرسٹ بنا لیں یہ کیا ہے اور اس کا فائدہ نقصان کیا ہے یہ بہت مس گائیڈ اور ایسی سیل ہو رہی یہ آج کل میں دیکھا ہمیں کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ بھی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انہینٹنس ٹیکس جیسے میں ذکر کیا بائی ٹو لیٹ انکوپیشن کی ہونے کے باوجود آپ کا نہیں بچے گا وہ کہتے ہیں کہ آپ اب یہ کریں کہ آپ نے شیئر ہے جو کمپنی کے اندر آپ کے بس شیئر تھے فرز کہ آپ ہنڈر شیئر تھے ہزمین وائک درمیان اور تھری ملین کی ویلی تھی کمپنی کے اندر اور آپ اس کا ایک ایمپلوئی اونرشپ ٹرس بنائیں اپنے بچوں کو ایمپلوئی کر لیں کمپنی کے اندر اور پھر آپ ٹرس بنائیں لیجسلیشن انہیں دے دی تھی اب یہ مقصد ہے کہ آپ سکسیشن پلاننگ کے لیے اگر ٹریڈنگ بزنس ہیں آپ کے بہت سارے ایمپلوئی ہیں اور آپ بزنس بیچ نہیں سک رہے آپ کوئی بائر نہیں مل رہا آپ بزنس وائیبل ہے نمبر اف ایمپلوئی ہیں تو آپ یہ ٹرس اسمال کر کے ان کو سیل کر دیں ٹرس کو اپنا بزنس وہ ٹرس آپ کو آہستہ سارے پیسے جو پروسیڈ دے رہے گا اس کے اوپر ایمپلوئی گین ٹیکس زیرو ہے اب انہوں نے میس سیلنگ یہ ہو رہی ہے انہوں نے اس بائی ٹو لیٹن کوپیشن والوں کو کہا کہ آپ بھی ایک فیفٹی ون پرسنٹ مینیمم یا ہنڈر پرسنٹ بھی اپنے شیئر سارے ٹرس میں ڈال دیں جب ڈالیں گے تو آپ کو وہ کیپٹل گین ٹیکس زیرو ہوگا اور آگے جا کے انہیں انہیونٹس ٹیکس بھی نہیں دینا پڑے گا انفورشنلی دی مست ریڈ دی دیفینیشن آف ڈس تو آپ کی ٹیلی فون کولز بھی لیں گے اور اسی موضوع پر خالد محمود صاحب سے بات چیت کو بھی جاری رکھیں گے تو چلتے ہیں ایک شورٹ بریک کی طرف ٹرسٹ ان ٹیکس وید خالد محمود پروگرام کے ساتھ پھر سے آزیر خدمت ہے ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بائی ٹو لیٹ انکورپریشن میں جو ٹیکس کے مختلف معاملات ہیں اس پہ اور میں وقفے سے پہلے خالد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جو ایمپلئیز اونرشپ ٹرسٹ ہے بہت سے لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس بائی ٹو لیٹ انکورپریشن کے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں فوری طور پر یہ بنا لیں تو خالد صاحب اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور آپ بطور ایک پروفیشنل کے چارڈ ٹیکس ایڈوائزر کے آپ مشورہ دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کو کہ وہ اس طرف جائیں اس کے لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں جو میں بات دوری پہلے چھوڑی اس کی آپ دیفینیشن دیکھیں لیجیسلیشن میں اس میں جو شیئر سکیورٹیز انویسمنٹ 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 اس میں بائی تو لیٹ پروپٹیز انویسمنٹ میں آتی ہے لہذا آپ کو انہیرنٹس ٹیکس تو آگے کوئی اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا کیپٹل گین کبھی کو فائدہ نہیں ہوگا یہ ٹرس سوٹیبل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بائی تو لیٹ انکوپریشن کی اور آگے اپنا انہیرنٹس سیکس بچانے کوشش کر رہے ہیں یہ ٹرس سوٹیبل نہیں ہاں البتہ میں نے ذکر کیا اگر وہی بائی تو لیٹ انکوپریشن آگے جا کے آپ رینٹل ختم کر کے آپ بائی ڈیویلپنٹ سیل کرنا شروع کر تو لہذا جن لوگ ایڈوائز کیا گیا وہ لازمی طور پر کسی کوالیفائیڈ چارٹر ٹیکس ایڈوائزر جا کسی کوالیفائیڈ لوئر جو اس معاملے میں ایکسپرٹ ہو ان سے مشاہ لینے کے بغیر نہ کریں اگر کسی نے غلطی سے بننا لیا ہے تو پھر اس کا حل بھی ہے یوٹرن بلیا جا سکتا اس پر اس میں پھر ٹرس کو رسمنٹل کرنے کا اپنا اطریقہ کا پسیجر ہے وہ بھی پروفیشن ایڈوائزر آپ کو بتا سکتے ابھی ہم آپ کی ٹیلی فون کالز بھی لیں گے لیکن ایک اور سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بائی ٹو لائٹ انکورپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں ظاہر ہے آئے گی ٹیکس کے معاملات میں یا اس کو بیسے رہنے دینا چاہیے میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ویل بنائی ہوئی ہے جنرلی میرر ویل ہے اس میں ان پروپیٹیز کو بتایا گیا ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد پروپیٹیز کس کو جائیں گی اب وہ پروپیٹیز تو نہیں رہی ان کے نام پر تو لہٰذا کمپنی کے شیئر ہولڈنگ ہوگی تو بزنس کلوز اس کے اندر ویلز کو اپ ڈیٹ کریں لازمی طور پر اور اگر کسی نے ویلز نہیں بنائی ہوئی تو وہ یہ بھی گوڈ اپرچنٹی ہے کہ وہ اپنی ویلز بنائیں اس میں جو بھی انہوں نے جن کو جو بھی گفت کرنا ہے وہ کریں اس میں آپ کی شیئر ہولڈنگ گفت ہوگی اگر آپ کے پاس ہسپنڈ وائف ہیں ففٹی شیئر ایچ ہیں حزیوم کریں ففٹی پرسنٹ تو عام طور پر اس موقع پر جو آپ شیئر ہسپنڈ وائف کے درمیان جو ہے ٹرانسفر وہ انہیڈنس ٹیکس فری ہوگا اچھا وہ ذکر کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ وائف جو ہے will continue to carry on holding the shares اور جو بزنس چلانے کا میکانکس ہے جیسے بینک اکاؤنٹ ہے جو باقی چیزیں ہیں اس کا میکانکس بھی بزنس کو رن کرنے کا ٹرسٹی کے پاس authority ہونی چاہیے ٹھیک ٹھیک ورنہ وہ یہ ہوگا کہ پھر جو لینڈرز ہیں ان کے مسائل سٹارٹ ہو جائیں گے اور مسائل سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو will بنانی چاہیے اگر نہیں بنی ہوئی mirror will بنائیں اور اگر پہلے بنی ہوئی ہے تو لازمی تو آپ اس کو update کا لیں اچھا تو اسی سلسلے میں بتائیے کہ اگر کوئی یہ جا رہا ہے buy to let incorporation کی طرف اور اس سے پہلے جو اس کی کسی کے ساتھ partnership تھی اور اس میں جو اس partnership کے اندر جو agreement کچھ نہ کچھ ہوگا دوسرے partner کے ساتھ تو جب یہ company بنے گی تو اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس agreement کو اور اس partnership کی نویت بھی بدل جائے گی پھر یہ بھی بڑا important question ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا جو partnership agreement تھا آپ کا عظیم کے husband وائک درمیان تھا جا کسی اور کے درمیان تھا وہ agreement وہ ختم ہو گیا جب آپ نے سب properties transfer کا دی property partnership جو ہے اس کا business transfer کا دیا company کے اندر going concern تو وہ ineffective partnership ختم ہو گئی اب جو ہے company کے اندر بڑا ضروری ہے کہ آپ director بنے ہیں اور shareholder بنے ہیں آپ کی دو الگ الگ positions ہیں تو اب آپ کو چاہیئے کہ directors کا جو service agreement وہ لازمی بنوائیں اس کی کسی lawyer سے آپ جو ان معاملات کے expert lawyer ان سے بنوائیں اور اسی طرح جو shareholder agreement وہ لازمی بنوائیں اس کی specific clauses ہیں shareholder agreement کے لیے وہ آپ کو advise کریں گے یہ دو document لازمی بنوائیں پچھلا جو partnership agreement وہ null and void ہو گیا اب آپ کو نئے agreement بنانے چاہیئے تو چلی یہ تو ہو گیا لیکن پچھلے کئی programوں میں ہم نے ایک اور حوالہ دیا تھا lpa کا جو lasting power done نہیں ہوتا ہے جب ہم اس business کی طرف آئیں گے تو کیا اس میں بھی کوئی رد و بدل کی ضرورت ہے اور اس کی کیا حیثیت یہ بھی ایک important question اس حساب سے ہم نے ذکر کیا تھا lpa ہر آدمی کا ہونا چاہیے دو قسم کے lpa ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ordinarily آپ کے دو lpa ہوتے ہیں ایک financial matter کا ایک health matter کا یہ دونوں lpa جو آپ کی company بنی ہوئی ہے ان معاملات میں یہ assist نہیں کریں گے آپ کو ایک specific lpa financial matter کا جو company کے affairs کو دیکھے وہ آپ specifically بنوائیں یہ again آپ کسی lawyer سے consult کریں گے تو وہ specific clauses ہوں گی اور اس میں جس کو آپ کا attorney بنے گا جو آپ representative ہوگا اس کو business knowledge بھی ہونا چاہیے آپ کا business پھیل گیا ہے buy to لیٹ کے کافی معاملات ہیں ایسے آدمی کو donor کو بنا ریا جس کو کچھ پتا نہیں ہے تو بڑے معاملات ہو سکتے مسائل ہو سکتے آپ ایسا attorney پوائنٹ کریں وہ professional بھی ہو سکتا ہے qualified professional ہوتا کہ بلکل ٹھیک ہے call دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے فیضان نام ہے میرے پاس پانچ properties ہیں اور وہ ہمارے private نام پہ میرے اور میسیس کے 50% پارٹنرشپ ہیں ٹھیک ٹھیک اور ایک ہم نے limited company تو بنا لی لیکن آپ اس properties کو limited company میں transfer کیسے کریں اور اگر یہ properties with mortgage ہیں م mortgage بھی transfer ہوگی چلی بڑا سادہ سوال ہے لیکن میرا خالی صاحب اس کا تفصیل سے جواب دیں گے شکریہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کی properties ایک ہیں آپ نے پانچ ذکر کیا تو اس کا بلکل transfer کر سکتے دو ایشو آپ کو مدنز رکھنے پڑیں گے ایک تو آپ کو یہ دیکھ نا پڑے گا کہ کنیکٹڈ ہیں اس پر مارکیٹ ویلیو کے اوپر ایک تو یہ بات دوسرا آپ کی سٹیم ڈیوٹی جو ہے ایس ڈی ایل تی وہ بھی آپ کو مارکیٹ ویلیو پر لگے گی نورمل سٹیم ڈیوٹی راپٹی ٹرانسفر کریں گے پانچ کی پانچ تو آپ کو تھوڑا سا رلیف مل سکتا ہے ایک ملٹی ڈیویلنگ رلیف ہے کچھ اور رلیف مل سکتا ہے لیکن تیسرا ایشو آپ کے لئے یہ ہوگا جو آپ کے لینڈرز ہیں آپ کو ان سے کنسنٹ لینی پڑے گی ان کی ٹیکنیکلی اس کو لیگل لینگویج میں بولتے ہیں پھر میں ایکسپرٹ نہیں ہوں مل گی کے معاملات میں آپ آپ لازمی طور پر نئی مل گی لینی چاہیے کمپنی نام پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ پانچ پروپٹی ہیں کمپنی میں ٹرانسفر کر دیں آپ کو سٹیم ڈیوٹی نہیں بزنس رن کر اگر آپ کام بھی کر رہے ہیں آپ بھی دس بارہ پروپٹی بھی ہیں آپ سمجھ تیں کہ ہمیں اس کو ٹرانسفر کر دوں پھر بھی یہ الیجیبل نہیں ہوگا آگے جا کے کیپٹل گین بھی لگ جائے گا سٹیم ڈیوٹی بھی لگے گی پینلٹی لگے گی بڑا کیرفل آپ اس کو کریں کسی پروفیشنل سے آپ اس کی ایڈوائس لے لیں تو آپ کو زیادہ مناسب ہے بلکل ٹھیک ہے اگلی کال دیکھتے ہیں جی کس کی ہے ہلو چھوٹا پوچھنا ہے جی کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھنا ہے جی میرے پاس ایک پوپٹی ہے جو فری ہولڈ ہے اس کی مارکٹ ویلیو ہے سری ہنڈر ساؤزن اگر میں اس کو لور امان میں بیج دوں کسی کو بیج دوں اس کا ٹیکس امپلیکیشن کیا ہوں گے خالی صاحب جواب دے رہے آپ شکریہ اگر آپ پاس پوچھنا پوچھنا مارکٹ ویلیو تھری ہنڈر تھرڈ پارٹی تو آپ مارکٹ ویلیو پر ہی بیچیں گے اور اگر آپ کسی کنیکٹ پرسن کو جیسے آپ نے بیٹے بیٹی کو بھائی کو یا کسی اور آدمی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مارکٹ رول وہاں اپلائی مارکٹ ویلیو رول کروانی چاہیے جو مارکٹ ویلیو آئے گی اس کے اوپر آپ ٹرانسفر کریں وہ زیادہ مناسب ہوگا آپ نے پرابٹی 300 ہے عظیم کریں آپ رہے تو وہ تو آپ مارکٹ ویلیو پر دیں گے آپ دیلیبری انڈر ویلیو سیل کریں گے نہیں وہ تو مارکٹ ویلیو ہوگی اس پر جو بھی ٹیکس بنے گا وہ نورمل بنے گا تو ایک اور کالج سے پہلے کہ اسی سے جڑا ایک سوال ہے بعض لوگ 300 000 کی وہ پراپرٹی ہے اور وہ دوسرا اس کو ڈی ویلیو کر کے 200,000 اور وہ کہتے ہیں کہ 100,000 ہم آپ کو cash دیں گے تو آپ اس میں کیا مسئلت ہوتی اور کیا یہ قانونی طور پر جائز ہے یہ جائز نہیں ہے آپ کو total جو مارکٹ ویلیو آپ نے پراپٹی جو مارکٹ ویلیو تھی اسی پر آپ کو سیل کرنی ہے بے شک فرض کریں آپ کو 200,000 انہوں نے کہ بینک ٹرانسفر کھا دیتے ہیں باقی ہم cash دی 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 تیکنیکلی وہ difference ہے cash ملا ہے وہ بھی آپ کی سیل کنسیدریشن میں ہونا چاہیے اگر آپ کے میرے درمیان ایک انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو یا ان کے پاس کوئی ایسا ہے کوئی طریقہ جسے وہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو سے نیچے کر بیچی گئی جب انیویسٹیگیشن ہوگی تو اپنا ویلیویشن ڈیویجن ہے پورا ان کے اپنے ویلیویر ہیں وہ پھر جیسے چارٹر سرویر ہوتا اس طرح اس کی ویلیو کو ڈیٹرمن کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کو پھر اگلی کال دیکھتے ہیں جی کس کی ہے hello hello hi first of all i would like to say thank you mr. خالی مرمود answer my question earlier another question i would like to ask is if i've got five properties another question or the same question and i've got limited company can i declare the income into limited company instead of on my own name sorry what is the question i didn't can you repeat your question please i've got five properties on my personal name my and my missus and we are collecting rent from it can we declare the rent into limited company as an income if you own those properties personally or jointly as your missus that is you are beneficial and legal owner that rent should be declared under your and your missus name nothing to do with limited company you can't transfer the rent to a limited company and try to pay 19% tax this will be incorrect because company actually does not own those properties at all so I think company should not be involved in this situation at all I know some people have given this advice as well that you can transfer just rent to limited companies so pay 19% tax which is incorrect so I think in case of investigation you will end up paying lot of penalties and interest on as well to I do will end up paying lot of penalties I can put it on mute immediately I can put it on to people who can ask to them to they can they can hear 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 ہلو جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھنا چاہیں گے what is property discount trust what is property discount trust جی خالی صاحب is there any trust like this i wish there should be property discount trust generally i heard there is probably different term knowledge used discounted gift trust there is a trust which is a normal discretionary trust where normally this is used by independent financial advisor where you put your money in and then you are able to have about 4 and 4.5% return each year which is tax free so special trust is a discounted gift trust probably if that's what you meant so that's the case but i haven't heard any property discount trust program trust and tax with خالید میں ہم جاری رہے گا وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقت سے کا بہت سارے لوگ ٹیلی فون لائن پہ بھی hold کیے ہیں ان کی calls بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد program trust and tax with خالید محمود کے ساتھ پھر سے حاضر ہے خدمت ہیں وقفے جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کی ٹیلی فون calls کو ہم فوری طور پر program میں شامل کریں گے جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ آج ہم بفتو کر رہے ہیں buy to latin corporation کے حوالے سے اور یہ ہمارا چوتھا program ہے اس سے پہلے ہم نے تین program میں بڑی تفصیل سے خالی صاحب نے اس موضوع پہ بات کی اور آپ کے سوالات کے جوابات دیئے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خالید محمود صاحب بہت ماہر ہے اپنے کام کے qualified professional ہیں charred tax advisor ہیں اور ان کی جو معلومات ہیں اور ان کے جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں ان سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے جو feedback ملتا ہے اس سے بھی مندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا program کتنا دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے یا لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے خالی صاحب بگزائے نہیں کروں گا telephone call کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کون ہے hello hello جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا pandemic میں we are planning to buy a property تو میں نے پوچھنا تھا is it the best time to buy a property or should we wait little bit longer or the prices will they be going high or will they stay same چلی ٹھیک ہے یہ سوال مجھے نہیں معلوم کہ خالی صاحب سے متعلق ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ i think یہ question آپ kindly جو property کے expert جو state agent ہیں یا property کے valuation کے مہار ہیں ان سے kindly پوچھیں میں اس چیز کا expert نہیں ہوں بالکل ٹھیک ہے اگلی call دیکھتے ہیں جی کس کی ہے hello hello property کی ویلیو کیا ہے 300 300 ویلیو تو سوال کیا آپ کا دورہ دیں پھر سوال جی ہے کہ 300 ویلیو ہے ہم دونوں husband اور wife کے نام پی ہے property تو rent پی ہے buy to let پی ہے property ٹھیک ہے جی خالی صاحب اس پہ ہم 40% جو انہا ٹیکس پہ یہ کار رہے ہیں total rent کی amount پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو is that the right way to do اور جائز میں کوئی اور بھی گجائش ہے کوئی چلیے ٹھیک ہے جی خالی صاحب شکریہ اس کے لیے kindly ہمیں کچھ اور question معلوم کرنے کی ضرورت ہوگی اس میں کچھ آپ technique planning آپ کر سکتے ہیں تو kindly اگر آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں یا تو بعد میں آپ کو میں اگر اتنی معلومات کی روشنی میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اگر یہ 40% ٹیکس پیئر ہیں اور 3 لاکھ پونٹ کی مالیت کی پروپرٹی ہے اس کو یہ رنٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں تو کیا سادہ اس کا کیا طریقہ کار ظاہر ہے اس کا کوئی میکینکس اس طرح کا استعمال ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پروپنی میں پہلے رہے ہیں کبھی تو ان کا کیپٹل گین اگر بہت کم ہو جائے اور سٹیم ڈیوٹی کا آج کل ایشو بہت کام ہے 3% سٹیم ڈیوٹی دینے پیڑے جو ایڈیشنل ہے تو می بھی دیٹ می بھی ٹرانسفر انٹو لیمیٹیڈ کمپنی یا اس طرح کی اگر ایک ٹرسک میکینکس بھی ہے ساری انفرمیشن ہاں ساری انفرمیشن ہو تو پھر آپ کے لئے جواب دینا آسان ہوگا اگلی کال دیکھتے جی کس کی ہے ہیلو 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 جی کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے ہنگی تینک یو فور ٹیکن مائ کال میں کوئی پوچھنا تھا کہ میری ایک رینٹل پروپرٹی ہے جس پہ کوئی مگیج نہیں ہے اور رینٹ پر ہے لیکن اگر اس کو ہم پرائیویٹ کمپنی میں ڈال دیں گے تو اس کا کوئی ٹیکس ایڈوانٹیج ہے ویلیو کیا اس پروپرٹی کی دینی پڑے گی ویلیو کیا اس پروپرٹی کی 350 ویلیو اور اس پہ کوئی مارگیج نہیں ہے نہیں چلیے ٹھیک یہ بھی سوال پچھلے سوال کے ساتھ جڑا ہوا لگتا ہے کہ اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی اور انفرمیشن چاہیی ہوگی فرض کریں اگر کمپنی میں ہم نے اس کو ٹرانسفر کرنا تو کیا پزیشن ہوگی دیپینڈنگ آپ کی جو آپ کی پہلے کس طرح اس کی اندرش رہی تو اس کے مطابق پھر یہ ہو سکتا ہے کچھ اس میں پلاننگ کی جا سکتی ہے دیپینڈنگ کہ آپ کی ہزمن وائف کتنی ٹیکس پہ رہے یا نہیں تو اگر کانڈ آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں یا پھر میں آپ کو کال کال کہ اس کی مزید ڈیٹیل بتا سوں بلکہ ٹھیک ہے اگلی کال دیکھتے ہیں کس کی ہلو ہلو چلیے بھی ٹیلی فون لائن پہ بہت سارے لوگ ہیں جو میں فون کرتے ہیں تو وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے وہ سوال چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے آپ کو بھی دیکھ نا چاہتے ہیں آپ ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ ٹیلی وی جن کو کی آواز بند کر دیں اور پھر ہم سے بات کریں تو جب آپ اپنا سوال کر چکے تو اس کے بعد جب آپ اپنے پرگرام کی ریکورڈنگ دیکھیں تو اس میں آپ کے سوال کا مناسب جواب بھی مل جائے گا اچھا کسی نے سوال ایک چھوڑا ہے کہ پچھلے پرگرام میں آپ نے ہیچ ایمو کے بارے میں بتایا تھا تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے اس کی term conditions کیا ہیں ہیچ ایمو ایک ظاہر ہے technology ہے کہ multiple home اکوپائر کے ایک گھر کے اندر آپ پانچ کمرے بنا گئے یا پانچ studio flat بنا گئے یا آپ کو پہلے planning permissions کے لیے نہیں پتی نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہمیں ٹیکس میں کیا فائدہ ہوگا اگر ہم اس طرح سے ہیچ ایمو کے ذریعے سے ایک property کو تقسیم کر کے وہ کریں تو اچھا اس میں یہ ہے کہ میں ذکر کیا تھا اگر ان corporation کے لیے پوچھ رہے ہیں تو آپ کو بیس پچیس تو یہی ہوگئی تو اتنا وہ کام بڑھ جاتا ہے تو آپ اس میں 20 hours minimum اس میں spend کر سکتے پر week اگر اس طرح کا situation ہے تو اس کی eligibility and capital gain holdover کی into section 162 available ہو سکتی ہے اگر partnership board of stem duty ہو سکتی تو یہ اچھا ایک mechanics ہے اگلی call دیکھتے کس کے hello hello کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے میں حربیل بول رہا ہوں میں نے پوچھنا capital gain tax کے بارے میں نے یہ پوچھنا capital gain tax جو ہے یہ start ticking after the second death of the parents ٹھیک capital gain tax جو ہے it's not due on death at all capital gain tax کی پہلے بھی ذکر کی آج elaborate کہ اگر آپ کے پاس property ہے buy to let property ہے آپ نے لی تھی 300,000 کی اب اس کی value 400,000 ہے خدا نہ خواست اس موقع پر آپ کی وفات ہو جائے تو جو up lift ہوا ہے 100,000 اس کی جگہ پہ inherent tax لگے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک advantage بھی ہے اس حساب سے جب لوگوں پاس number of properties ہیں تو اس میں planning بھی کر لیتے ہیں بعض کہ final days میں وہ property transfer کر لیتے ہیں husband وائی کی درمیان ویلز میں رکھ دیتے ہیں تو اس میں capital gain free uplift ہوتا ہے gain tax بلکل نہیں ہوگا اس پر inheritance tax ہوگا بلکل ٹھیک ہے اگلی call دیکھتے ہیں کس کی ahello کون اور کیا پوچھنا چاہیں گے اسلام علیکم ایک بات یہ پوچھنی تھی اگر تو میرے پاس property ہے اور میں اپنے بیٹے کو gift کر دوں تو مجھے capital gain اور inheritance tax دونوں دینا پڑے گا بلکل ٹھیک یہ خالد صاحب جی assume کریں کہ آپ کی property کی value پھر میں دوبارہ لگا لیتا ہوں 300,000 ہے اور اس پر کوئی loan نہیں ہے تو اب اس سلسلے میں اگر آپ اپنے بیٹے کو transfer کرنا چاہتے ہیں تو gift ہوگا gift کے rule جہاں capital gain کے rule جہاں کہ market ویلی کے اوپر وہ transfer ہوگی اور اس کے اوپر آپ capital gain tax دینا پڑے گا اس کو بولتے ہیں dry capital gain tax یعنی ایسے کچھ نہیں آئے آپ کو consideration کچھ نہیں ملی پھر بھی tax due ہے اور جو inheritance tax ہے lifetime میں اس کو پھر lifetime بلکل نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں potentially exempt transfer inheritance tax purpose کے لئے اگر خدا نہ کہتا آپ کی وفات within seven years from that transfer اگر وہ ہو جائے تو وہ پھر property still will be part of your state اور باقی state کو ساتھ ملا کے دیکھا جائے گا کہ آپ کی limit سے زیادہ ہے تو پھر اس وقت tax لگے گا اگر آپ بلکل ٹھیک اگلی call دیکھتے ہے جی کس کی ہے ہیلو یہ کون اور کی آپ پوچھنا چاہیں گے میرے پاس بائیٹویلر کی پورٹفولیو ہے می بی اراؤنڈ نائن ٹین پوپرٹیز دسکریشنری ٹرس کے اندر ہے میرا سوال ہے کہ یہ ہی ای ٹی جون سا 10 یر انیویسری ٹیک یہ کسے کلکلیٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک جی خالصہ جی ڈسکریشن ٹرس پی ایوری ٹین ایئرز آپ کو وہ سکس پرسنٹ تقریبا بنتا چارج وہ انہیرنٹ ایس چارج دینا پڑتا ہے اس کی ویلیویشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی مارکیٹ ویلیو لی جائے گی ٹین سیئرز کے اوپر ٹوٹل پروپٹیز کی عظیم کر اس کی مارکیٹ ویلیو نکل آئی ہے 1.3 ملین اور جب آپ نے ٹرانسفر کی تھی پروپٹیز تو اس وقت جو آپ کا نیل ریڈ بینڈ ہے جو آج نیل ریڈ بینڈ ہے وہ ثری کے لیے ہولڈ کیم ہے کچھ لوگ اور پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے کچھ لوگ انہیں سوالات بھی چھوڑے ہیں کسی نے بلکہ ایک اور کال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف جائیں گے میرے پرس یہ بائی ٹو لیٹ کا پورٹ فولیو ہے جو کہ میرے پرسنل نام میں ہے تو میں پلین کر رہا ہوں کہ اس کو میں ایک لیمٹیڈ کمپنی بنا کے تو میں لیس کر دوں اپنی لیمٹیڈ کمپنی کو پھر جو لیمٹیڈ کمپنی ہیں وہ اگر اس کو سبلٹ کریں اور اس کے بعد میں آج داریکٹر اپنی سالری ویڈرو کروں اور ڈیویڈنز اور دوسرے خواہ چاہت بار پلین اس میرے گائی کیجئے ٹھیک یہ بڑا سناریو ہے جس کے اندر میں نے پچھری دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ کی لیمٹیڈ کمپنی ہے دیکن ایکٹ از ای سٹیٹ ایجنٹ کہ وہ رینٹ کلیکٹ کر رہی ہیں اور جیسے سٹیٹ ایجنٹ آٹھ دس پرسنٹ چارج کرتے ہیں کمپنی چارج کر سکتی لیکن ریکمنڈ نہیں کہتا صرف آٹھ دس پروپٹی کے لیے نمبر آف پروپٹی بہت زیادہ ہیں تو پھر اس کے لیے بچے آپ کو اسیسٹ کر رہے ہیں تو وہ شیئر ولڈر دریکٹ اس کمپنی چیز ہے کیونکہ جو پروپٹی ہیں کمپنی نہیں کرتی جب کمپنی نہیں کر رہی تو وہ رینٹ لے نہیں سکتی تو رینٹ پھر بھی آپ کے نام پر ہی وہ دس کرنا پڑے گا اگر ایچ 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 کی انویسٹی گیشن ہوگی تو آپ کو پینلٹی اور انٹریس بھی درنا پڑے کیونکہ وہ کہیں گے کہ کمپنی کے نام پر پروپٹی تھی نہیں آپ نے بے شک لیز کی یا اس کو ڈس رگارڈ کریں بہت شکریہ خالی صاحب آج اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جن لوگوں نے خالد محمود پروگرام دیکھا اور پورا پروگرام نہیں دیکھ سکے تو آپ بتا دوں کہ اگر آپ خالد محمود سی ٹی اے ٹائپ کریں تو سوشل میڈیا پر ہمارے پچھلے پروگرام اور اس پروگرام کی تفصیل بھی آپ کو مل جائے گی اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ٹیلی فون لائن پر ہولڈ کیے ہوئے ہیں سیل سے بتائیں گے کہ ویل کی اندر جنہیں ٹرس بنائی ہو ہیں وہ اب ان کو کیوں ڈسمنٹر کرنا چاہیے کیوں نئی ویل بنانی چاہیے یہ اگلے ویگ میں بلکل ٹھیک اس کے ساتھ ہی پروگرام ٹرس ٹیکس وید خالد محمود اپنے اختزام کو پہنچتا ہے پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ